اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی دوسری شادی کے حوالے سے بہت سارے شبہات جو پیش کیے جاتے ہیں دوسری شادی کو معاشرے کے لیے نقصاندہ ثابت کرنے کے لیے یا پھر دوسری شادی کو خلاف شریعت ثابت کرنے کے لیے ان شبہات اور ان دلیلوں پر گفتگو ہماری ہو رہی ہے شبہات کے سلسلے کی آخری کڑی ہے اس کے بعد انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں مختلف سماجی اور نفسیاتی پہلوں پر دوسری شادی سے متعلق گفتگو کریں گے فیلحال شبہات کے حوالے سے ہمارا یہ آخری اپیسوڈ ہے اور امیزمان ہونے کی حصیت سے پہلے میں استقبال کرتا ہوں اپنے مہمانوں کا السلام علیکم ورحمت اللہ زید بھائی آپ سے گفتگو کی شروعات کرتے ہیں اور گفتگو کی شروعات میں ایک بات یہ آپ سے کہنی ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر معاشرے میں مرد ایک زیادہ شادی نہیں کرے گا تو بہت ساری عورتوں کی شادی نہیں ہوگی عورتیں کماری رہے جائیں گی ہمارا اس پر بیس ہے لوگ کہتے ہیں آداد او شمار کے حساب سے عورتیں یا تو مردوں کے برابر ہیں اور مردوں سے کمتا رہیں ہندوستان کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی تو اگر ہر مرد ایک شادی کر لے تو بھی ہر عورت کو ایک شہر مل جائے گا یہ کہنا کہ اگر مرد ایک شادی پر اکتفا کرے گا تو عورت کو شہر نہیں ملے گا یہ بات غلط ہے آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے سب سے پہلے تو ہم ایسی کنٹریز کی طرف دیکھیں گے جہاں پہ فیمیل انفینٹیسائیڈ ابورشن فیمیل فیٹیسائیڈ بچی پیدا ہونے والی ہے اس لئے اس کا قتل کر دیا جائے ماں کے پیٹ میں تو یہ چیز کا رواج نہ ہو ایسی کنٹری کی طرف پہلے دیکھنا ہو جیسے ہم انڈیا سے فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں انڈیا کے اندر تو معاملہ یہ ہے کہ ہزار مردوں کے لئے 943 عورتیں ہیں سیکس ریشو اتنا گرا ہوا ہے ہاں اتنا گرا ہوا ہے اور یہاں تک کہ اگر چائل سیکس ریشو دیکھیں گے یعنی کہ پیدائش سے چھ سال کا دیکھا جائے تو ہر ہزار لڑکوں کے لئے 919 لڑکیاں ہیں یعنی 81 لڑکیاں کم ہیں تو انڈیا کی بات ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں ہم چائنہ کی طرف نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ چائنہ کے اندر تو چائلڈ پولیسی کے وجہ سے اتنا زیادہ یہ پرابلم ہو گیا کہ لوگوں نے سیلیک کرنے لگے کہ ایک چائلڈ کا جب پولیسی تھی تو انہوں نے کھا کہ مجھے لڑکا چاہیے تو لڑکی کا ابورشن ہونے لگا تو ہم یہاں سے فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں فیصلہ اگر کرنا ہے اور سمجھنا ہے اس مسئلے کو تو ہمیں کسی ایسی کنٹری کی طرف دیکھنا ہوگا جہاں یہ چیز نہیں ملتی ہے یا اگر ہو تو شاید اتنا سگنیفیکنٹ نہ ہو تو USA کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو امریکن گورمنٹ کی جو سنسس کی ویب سائٹ ہے کوئی جا کے خود دیکھ سکتا ہے سنسس.gov تو اس میں جا کر دیکھتے ہیں تو ایک کنسسٹنٹ پیٹن دیکھتی ہے کہ تقریباً 7 ملین کے قریب عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں پورے یوروپین یونین کی 27 کنٹریز کا ایوریج دیکھتے ہیں تو پوری 27 کنٹریز میں آپ دیکھوں گے کہ ہر 49.3 مردوں کے لیے 50.7 عورتیں ہیں 49.3 مردوں کے لیے 50.7 عورتیں ہیں یعنی کہ اگر آپ ایوریج دیکھوں گے تو 40 لاکھ سے زیادہ عورتیں مردوں سے زیادہ ہے یوروپین یونین میں تو یہ ایک نارمل ایوریج ہے اب ہم پورے عالمی سطح پر اگر دیکھیں گا اب آپ امیجن کریے یہاں پہ 70 لاکھ 40 لاکھ لیکن آ جاتا ہے انڈیا چائنہ جو بڑی پوپولیشن والی کنٹریز تو یہ بڑی پوپولیشن والی کنٹریز جہاں پہ یہ پرابلم اتنا زیادہ ہے کہ لڑکیوں کا قتل کیا جا رہا ہے اب یہاں پر جب انڈیا اور چائنہ کو ایڈ کیا ہیتا ہے ورلڈ پوپولیشن میں تو صرف انڈیا اور چائنہ کے وجہ سے سات کروڑ عورتیں مردوں سے کم ہیں مطلب مردوں کی پوپولیشن سات کروڑ زیادہ ہے دنیا کی پوپولیشن بہت زیادہ ایوریج جسٹرپ ہوئی آتا ہے میں ایک بنیادی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم ابوارشن کے فیور میں ہیں کے خلاف مطلب جو سارے ومنز رائٹس ایکٹیوוس ہیں جو اس چیز کو اپوز کرتے ہیں میں ان سے ایک بنیادی سوال پوچھتا ہوں اگر وہ ابوارشن کے خلاف ہیں تو پھر اس کا solution دیکھنا چاہیے اور اگر آپ کو اس کا solution چاہیے تو پھر کیا solution ہو سکتا ہے اور اگر نہیں تو پھر یہ بات کرتے رہیے اگر آپ ابورشن کے فیور میں ہیں تو کہیے کہ ایک طرف ابورشن چلتا رہے گا دوسری طرف عورتوں کی تعداد کم ہوتی رہے گی اور کم رہے گی اس وجہ سے بیوائیں اور متلقاؤں کا فگر جو آج ہے نا وہ یہ فگر کے باوجود ہے اگر مان لیجے عورتوں کی تعداد کم ہے اس کے باوجود بیوائیں اور متلقاؤں کا فگر بہت تو یہ اس لیول پر اتنا پرابلم ہے اگر سوچو نارمل لیول ہوتا امریکہ جیسا تو کیا پرابلم ہوتا اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ امریکہ میں پرابلم کیوں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ میں ایک دوسرا کلچر سٹارٹ ہو چکا ہے وہاں سسٹم آف میریج بلکل سپیڈ سے ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے وہ لوگ خود چاہ رہے ہیں کسی طرح سے ہمارا سسٹم آف میریج بچ جائے کیونکہ اس سے کئی سارے پرابلمز ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں اگر میریج کا سسٹم ختم ہو جائے گا تو بہت سارے پرابلمز بڑھنے لگیں گے سوسائٹی کے اندر خود ہم دیکھتے ہیں کہ سرٹن ٹیکس بینیفٹس دے رہے ہیں امریکن گورنمنٹ یوکے کی گورنمنٹ ٹیکس بینیفٹس دینے کہ آپ بچے کو شادی کے اندر پیدا کرو تو ہم آپ کو تھوڑے ٹیکس بینیفٹس دیں گے اور یہ میں نے اس کے اوپر کوئی ایک رپورٹ بنائی ہوئی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگر لوگ ابورشن کے خلاف ہیں تو پھر انہیں ہمارے ساتھ دینا چاہیے اور اگر نہیں ہیں خلاف تو پھر یہ بات کرتے رہے کیا بھی یہاں پہ یہ پرابلم ہے یہاں پہ عورتیں کم ہیں اور فیکٹ کیا ہے جنڈر ریشو اگر آپ دیکھیں گے انڈیا میں انڈیا میں ٹوٹل کتنی ہے ہر ہزار مردوں کے لیے ٹوٹل نائن فورٹی تری عورتیں ہیں لیکن اگر آپ ریلیجن وائز دیکھیں گے تو میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں یہ دوہزار گیارہ کے سنسس ہے دوہزار اکیس کا سنسس ہوا نہیں ہے سکھوں میں ہر ہزار مردوں کے لیے آٹھ سو اٹھائیس عورتیں ہیں 828 یعنی کہ کتنوں کا قتل ہوا ہے اٹ لیسٹ 172 کا قتل ہوا ہے جینز میں 889 ان سے تھوڑا بیٹر ہندوں کا ہے 913 ان سے تھوڑا بیٹر بودھس کا ہے 933 ہزار کے لیے 933 933 عورتیں لیکن مسلمانوں کا 943 ہے اور یہ بات بھی میں کہوں گا کہ یہ بھی مسلمان جب اس کلچر میں رہتے ہیں جہاں ابورشن کا سسٹم چلتا ہے تو ماہول کا کچھ نہ کچھ حصر ہوتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ بعض لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا لیکن کرنے والے کرتے ہیں اور یہی بہت افسوس کی بات ہے یہی بہت افسوس کی بات ہے میں آپ کو ایک رپورٹ بتاتا ہوں جو میں بیان نہیں کر سکتا لینسٹ میکزین ہے جو یوکے سے پرنٹ ہوتی ہے اس کے اندر اس رپورٹ میں آیا تھا کہ کیسے کیسے ہربے لوگ اپناتے ہیں اپنی بچیوں کا قتل کرنے کے لئے کیسی کیسی چیزیں کرتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں اپنی بچی کا قتل کرنے کے لئے میں بیان اس لئے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کوئی غلط انسان کو آئیڈیا نہ آ جائے کوئی غلط انسان کو کوئی غلط چیز یہاں سے سیکھنا لے اس لئے میں طریقے بتا نہیں رہا ہوں لیکن ایسی ایسی چیزیں لوگ کرتے ہیں قتل کرنے کے لئے اپنی خود کی بچی کی اور یہ صرف پیٹ میں نہیں بلکہ پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد کا معاملہ اور پیدائش کا معاملہ آ لے اور جب بچی بیمار ہو جائے تو اسے دوائی نہ دی جائے اس کا خیال نہ رکھا جائے تاکہ مر جائے تو مر جائے دہیج دینا پڑے گا کل لڑکا ہے لڑکے کو سنبھال ہو گئی یہ تو لڑکا ہے یہ تو دہیج لائے گا وہ ہے اس کے لئے دہیج دینا پڑے گا بلکہ پنجاب میں تو ایک معاملہ یہ آیا تھا کہ ایک بندے کا پانچویں بچی پیدا ہوئی تو اس نے سپریم کورٹ میں اپیل کی کہ مجھ کو قتل کرنے کی اجازت دی جائے تو اس نے باقاعدہ اپیل کی کہ اب میں نہیں برداشت کر سکتا مجھے اجازت دی جائے گی تو جب اس ماحول میں مسلمان بھی رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مسلمان بھی متاثر ہے لیکن پھر بھی دوسروں کے بانے سکتا ہے سیکسی ریجی مسلمانوں کے اچھا ہے بیٹر ہے مسلمانوں کیا لڑکیوں کی ویلیو بھی اچھی ہے اور انڈیا کا جو ایوریج آیا ہے وہ ایوریج میں مسلمانوں کا بیٹر ریشیو ایک رول پلے کر رہا ہے انڈیا کا ٹوٹل ایوریج ہے کیونکہ مسلمانوں کا ایوریج اچھا ہے اس وجہ سے ٹوٹل ایوریج اچھا ہے کچھ نہ کچھ ایمپرووگ ہیں اس میں جو آپ نے بات کہیں نا کہ مطلب مسلمانوں کے یہاں یہ عورش اچھا ہے ریشو اچھا ہے اس میں تو یہ بات بھی پتا چلتی ہے نا کہ جو یہ بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے عورتوں پر ظلم ہوتا ہے اور پلاں 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 جبکہ جہاز جس طرح ہندو میں ہیں انہی کے اثر سے مسلمانوں میں بھی ہے اس اثر کے باوجود مسلمانوں کے ہاں اگر یہ فیصد اچھا ہے تو اس کا مطلب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تعلیمات کے کتنا اثر یہ باقاعدہ صحافیوں نے لکھا ہے کہ لوگ عام طور پر مسلم کمیونٹی کو انٹی وومن کمیونٹی سمجھتے ہیں لیکن مسلمانوں کا جو سیکس ریشو ہے اس کو دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں لڑکیوں کی ویلیو اور مذہب کے منصبت زیادہ ہے اچھا ایک بات اس میں ایک پہلو یہ بھی غور کرنے کا ہے کہ بنیادی وجہ یعنی سب سے بڑی وجہ جو سیلیکٹو ابورشن اس کو کہتے ہیں کہ اگر پیٹ سانوگرافی کی جاتی ہے اور اگر پتا چلتا ہے کہ پیٹ میں لڑکی ہے تو قتل کر دیا جاتا ہے کیوں قتل کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے بنیادی وجہ جہاز باپ جو ہے وہ جیسے ہی لڑکی کا نام سنتا ہے فوراں اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کے اوپر اب شادی میں پانچ لاکھ دس لاکھ خرچہ ہونے والا ہے اور غریب آدمی کو لگتا ہے کہ پانچ لاکھ دس لاکھ بعد میں کرنے کے بجائے ابھی سے اس کو ختم کر دو جہاز کی وجہ کیا ہے جہاز کی وجہ معاشرے میں ایک سے زیادہ شادیوں کا ریواج نہیں ہونا ہے ایک وجہ بہت بڑی وجہ یعنی جہاز کا آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو اس کا سب سے بہترین جنون پریکٹیکل حل یہ ہے کہ مرد ایک زیادہ شادی کرنے لگے گا جو ہم نے پہلے اپیسوڈ میں بات کی تھی کہ جب مرد زیادہ شادیاں کرے گا تو جہاز کے مسئلے کا حل نکلے گا پریکٹیکل حل یہی ہے پریکٹیکل حل کا مطلب ہی ہے ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ جہاز کا ریواج معاشرے کے اندر کیوں ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے مردوں کی تعداد کم ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ شادی کے لائک عورتیں زیادہ ہیں اور شادی کے لائک مرد کم ہے اس پر بھی انشاءاللہ ابھی بات آئے گی آگے یعنی کرچہ سیکس ریشو میں مرد زیادہ ہیں اور عورتیں کم ہیں لیکن جب شادی کی بات آتی ہے تو شادی کے لائک عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں اس کے انشاءاللہ بھی ان بات یہ میں بات مکمل کرلو پھر انشاءاللہ یہ بات آئے گی آگے تو مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں زیادہ ہو گئی ہیں اور مرد کم ہیں اب ہر مرد اگر ایک ایک عورت پر اکتفاہ کر رہا ہے اور عورتیں تعداد میں زیادہ ہیں تب بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کو شہر نہیں مل رہا کیونکہ ہر مرد کو تو ایک ایک بیویاں مل گئی ہیں تو کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کو شہر نہیں مل رہا اب یہ عورتیں کیا کرتی ہیں ان کی value کم ہو گئی کیونکہ supply زیادہ ہو گئی عورتوں کی اور demand نہیں رہ گیا تو ان کی value ہو گئی یہ کم تو کیا کیا جاتا ہے کہ جہیز کی value کو عورت کی value میں add کر دیا جاتا ہے کہ بھائی میری بیچی بھی شادی کرو گے تو تم کو بیوی نہیں ملے گی بیوی کے ساتھ چار پہیا گاری بھی ملے گی کیونکہ اب تو شادی کرانا ہے نا ہم عملی صورتحال اگر ہم تھوڑا سا عداد و شمار کو سائیڈ میں بھی رکھ دیں عملی جو practical حالت ہمارے معاشرے کی ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کی لڑکیاں بہت بڑی تعداد میں ہیں جو تلاش کر رہی ہیں کہ ہم کو کوئی اچھا شہر مل جائے ان کے ماں باپ تلاش کر رہے ہیں اور لڑکے آپ کو ایسے ملیں گے کی منی ان کو پانچ ماہ دس دس پندرہ پندرہ اشٹائے ہوئے ہیں اور وہ سلیک کرتے ہیں کہ ان میں سے مجھے کس سے شادی کرنی ہے اس لیے جیسے کیا کیا جاتا ہے کہ عورت کی ویلیو کم ہو گئی ہے اس کی ویلیو بڑھانے کے لیے جہاز کی ویلیو اس کے اندر ایڈ کر دی جاتی ہے اس کا حل یہ گی کہ مرد جب بہت شادیاں کریں گے تو ایسا ہوگا کہ عورتوں کی سپلائی اور ڈیمانڈ یہ لیول پر آئے گی تو جہاز کا مسئلہ ختم ہوگا اس لیے ہم عملن یہ دیکھتے ہیں کہ جن معاشروں میں جیسے سعودی عرب ہے اور بھی ایسے معاشرے ہیں جہاں پر مرد ایک سیادہ شادیاں کرتے ہیں وہاں جہاز کا مسئلہ نہیں وہاں الٹا ہی ہوتا ہے کہ مہر زیادہ اتنا لے رہے ہیں کہ وہاں کے علماء تقریر کرتے ہیں کہ بھئی مہر ذرا سا کم کرو سعودی عرب میں جیسا ہو رہے ہیں اس پر یہ تو گفتگو ہوئی چکی ہے تو اس سے جہاز کا مسئلہ حل ہوگا اور جب جہاز کا مسئلہ حل ہوگا تو انشاءاللہ اتنا یہ امید کی جائے گی کہ پھر یہ جو سیلیکٹیو آبارشن ہو رہے ہیں پیٹ میں لڑکیوں کو مار دیا جا رہا ہے پیدا ہونے کے بعد بیٹیوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے جہاز کی وجہ سے لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے انشاءاللہ اتنا اس مسئلے کا حل تعدد میں اس لیے جہاں پر ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج ہے وہاں پر بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد باپ کا چہرہ سیاہ ہو جائے آپ نے جو بات کہی ہے جسے ملی غیر مسلمین کے بارے میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اور زید بھے نے یہ بات کہی کہ بھئی ان کے یہاں عورتیں کم ہیں سو پچاس ڈیڑ سو دو سو جو بھی ہے تو پھر اس میں ایسا ہونا چاہیے نا کی جہاز کی رسم کم ہونی چاہیے کیونکہ جب وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جو آپ بار بار بات کی ہیں اور زید بھے نے بھی یہ بات بار بار پیش کی ہے پھر وہاں وہ چیز ختم ہونی چاہیے یعنی جہاز کا مسئلہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں زیادہ ہے مسلمانوں کے بنیے دیکھیں کیسا ہو رہا ہے نا یہ کرائیسس کا آغاز ہے ابھی تھوڑا سا وقت لگے گا چیزوں کو سمجھنے میں اور جن علاقوں میں کرائیسس بہت زیادہ ہے ہریانہ ہے پنجاب کے علاقے وہاں پر اب یہ ہو رہا ہے کہ مرد حضرات صریفیت چھوڑیں کسی طرح کی مجھے بی بی مل جائے چاہے بغیر جہاز کی مل جائے باہر جا جا کر کلانے یعنی وہ کرائیسس کی وجہ سے ابھی آغاز ہو گیا کی یوٹیوب پہ جا کر کیا آپ جو ہے مختلف نیوز چینلز کی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں اب لوگ پریشان ہیں کہ کسی طرح سے لڑکی مل جائے بہت ہے لیکن اب وہ کیوں کہ ایک لالچ ہے ایک معاشرتی ایک دباؤ بنا ہوا ہے تو اب وہ لالچ ختم ہونے میں یہ چیزیں ایک رات میں تبدیل ہونے والی نہیں ہوتی کہ ایک رات میں تبدیل ہو جائیں گے کشمیر کا بھی سیکس ریشو بہت نیچے ہے کشمیر میں جہاز کا ریواج نہیں ہے وہاں سیکس ریشو بہت بری طرح متاثر ہے اس لئے وہاں پہ آپ کو کتنے سارے کشمیری ملیں گے فون کر کے بولتے ہیں کہ ہمارا کہیں نکال لگوا دیجئے میرے پاس کئی لوگوں کے فون آتے ہیں کشمیر سے تو میں کوری دنیا کشمیر والوں سے شادی کرنا چاہتی کشمیری لڑکیوں سے اور آپ ہم کو فون کر رہے ہیں تو کہ ہماری شادیاں نہیں ہوتی ہیں وہاں پہ مہار کا بہت بڑا مسئلہ ہے کشمیر میں جہاز نہیں ہے آپ معلوم کریں کشمیری لوگوں سے وہاں کا سیکس ریشو جمہو کشمیر کا دونوں سینسس میں نے دیکھا ہے عورتیں بہت کم ہیں وہاں پہ ایک چیز میں یہ بھی میس ہو رہی ہے نا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ بڑی تعداد میں عورتوں سے پر مردوں میں بہت اچھی خاصی تعداد خاص طور پر ہمارے دور میں جب بہت دامانے تک کے مرد شادی نہیں کرتے ہیں اچھی خاصی تعداد ایسے مردوں کی ہوتی ہیں جو شادی کے لائق نہیں ہوتے ہیں نامرد ہوتے ہیں یا مختلف طرح کے جو جنسی امراض ہوتے ہیں ان کے شکار ہونے کی وجہ سے وہ شادی کے لائق نہیں ہوتے ہیں ایک بلکہ میں نے ایک ریپورٹ دیکھی کی بیس سال سے یا تیس سال سے نیچے کے تقریباً بارہ پرسنٹ مرد ایسے ہوتے ہیں جو شادی کے لائق ہی نہیں ہوتے ہیں اور آپ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھ بھی سکتے ہیں جس طرح کے جنسی امراض کے اشتہارات ہوتے ہیں ہر جگہ پر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مردوں کے ساتھ ہم لوگ افتقہ کام کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں جس میں لڑکی خلا طلب کر رہی ہے اور وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ شوہر جو ہے وہ نامرد ہے یا وہ جنسی تعلق بنانے کے لائق نہیں ہوتے ہیں اس کے بہت سارے اسبابیں بہت بڑا سبب تو دیر سے نکاح کرنا ہے انسان کی جسمانی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ جسمانی صلاحیتیں اگر وقت پر استعمال نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں پیدائشی نہیں ہوتے ہیں ہاں اکثر لوگ پیدائشی نہیں ہوتے ہیں یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ جنسی صلاحیت ہے کوئی بھی جسمانی صلاحیت بڑھانے کے لئے ہم اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم کو باڈی بیلڈنگ کرنی ہوتی تو ہم جن میں جاتے ہیں تاکہ طاقت ہماری بڑھے آگے ہم کو اگر ذہن اپنا بڑھانا ہے تو زیادہ چیزیں یاد کرنی کوشش کریں گے تو ذہن میں یاد کرنی کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں تو جنسی صلاحیت کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جنسی صلاحیت اگر اس کا استعمال وقت پر نہیں ہوگا آدمی اس کو بہت بہت دبائے گا اس کو موقع نہیں ملے گا تو یہ ہوگا کہ پھر وہ ختم ہو جائیں گی پھر فہش فیلمیں ہیں غلط عادتیں ہیں ان کی وجہ سے بہت بڑی تعداد اچھی خاصی تعداد مردوں کی ایسی ہے اس لئے بھی وہ گرچے کی عورتوں کا تعداد کم ہیں لیکن مرد بھی بہت سارے ایسے ہیں جو شادی کے لائق نہیں ہیں اس وجہ سے بھی ابھی اتنا بڑا کرائسس نہیں بنا ہے لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بات رہا ہے بہت لوگ شکار ہوتے ہیں بہت لوگ بہت بڑی تعداد میں شراب کے شکار ہیں بہت سارے لوگ اس طرح کے گہر ذمہ دارانہ ایٹیٹیوٹ کے شکار ہوتے ہیں آوارہ پن جو ریسپونسبلٹی چاہتے ہی نہیں ہیں ہاں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ زندگی کے اندر سیٹل ہو کر صحیح طرح سے ریسپونسبل ایک زندگی بتائیں بہت سارے لوگ مائیگرنٹس ہوتے ہیں انڈیا وہ کنٹریز میں سے ہیں جیسے مثال دیتا ہوں فلیپینز ایک کنٹری ہے جہاں سے بہت بڑی مائیگرنٹ پاپلیشن لوگ وہاں جا کے وہاں کی عورتوں سے بھی شادی کرتے ہیں تو یہ سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک ٹوٹل اینڈنگ میں ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ مریجبل جو مرد ہیں مریجبل عورتیں ہیں اس کے اندر آپ کو یہ ایک سار پر سیٹریٹیوٹی دکھائی دیں جو شادی کے علاقے کا عورتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یعنی ہم سروے نہیں بھی دیکھیں عملی طور پر بھی ہم دیکھیں تو شادی کے علاقے عورتیں بہت زیادہ ہیں اور ان کو شہر نہیں ملنے شہر نہیں ملنے خواہ مسلمان معاشروں میں تو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا تجربہ یہ ہے وارڈس اپ گروپ کا کہ چالیس عورتوں کی بائیوڈیٹا آتے ہیں تو ایک مرد کا بائیوڈیٹا آتا ہے اس میں بھی مطلب پانچ میں سے ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے یا پھر یہ کہ وہ اس کی بیوی کی موت ہو چکی ہے یا طلاق اور خلا کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ پوری صورتحال ہے جس کی وجہ سے اور یہ اتنا سب ہونے کی بات اگر یہ صورتحال ہے تو اگر اس کو فلو پہ چھوڑ دیا جائے یعنی خلاصہ ساری بحث کا یہ نکلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو عورتوں کی تعداد مردوں سے تناسب میں کم ہیں اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کی عورتوں کو بچیوں کو پیٹ میں ہی مار دیا جا رہا ہے تو ہمارے پاس دو ہی آپشن ہیں یا تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے بچیوں کی قتل کا اس کو جاری رہنے دیں یا پھر یہ کہ ہم اپنے معاشرے میں ایک سے زیادہ شادیوں کو رواج دیں اس سے عورتوں کی ویلیو بڑھے گی جہے اس کا مسئلہ ختم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لڑکیوں کی قتل کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہوگا اور انسانی آبادی اپنی فطری فلو پر آئے گی اور فطری فلو یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو جائے گی اور فطری فلو یہ ہے بہت اہم بات ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی جیسا کہ ان ملکوں میں ہیں جہاں پر بچیوں کا قتل نہیں ہو رہا ہے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے یعنی ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر معاشرے میں ہر مرد دوسری شادی کرنے لگے یا زیادہ لوگ دوسری شادیاں کرنے لگیں گے تو جو ویلیو والی بات ہوئی پھر یہ ہوگا کہ عورتوں کی ویلیو بڑھتے 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 اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر غریب آدمی کے تو پہنچ سے عورت باہر چلی جائے گی جو زیادہ مہار دے گا وہ شادی کرے گا تو پیسے والے چاچار بیویاں رکھیں گے اور غریب کمانے کو ایک بیوی بھی نہیں ملے گی تو ایک ذہن میں یہ بات لوگوں کے ڈالی جاتی ہے کہ دوسری شادی اس لیے بھی نقشاندہ ہے کہ اگر اس کا رواج ہو گیا تو غریب آدمی وہ بیوی سے بھی ہاتھ دھو گئے گا جیسے پرانے زمانے میں بھی اسلامی دور میں بھی جب شادیاں ہوتی تھی تو ککیا کبھی یہ نوبت آئے ہی کہ غریب لوگوں کو بیویاں نہ ملے اس کے علاوہ زمانے جہلیت میں آپ دیکھیں یہاں چار سے بھی زیادہ شادی کی جاتی تھی تو وہاں بھی یہ نوبت نہیں آئی ہے کہ جبکہ وہاں عورتوں کو دفن بھی کیا جاتا تھا عورتوں کو قتل بھی کیا جاتا تھا پھر بھی یہ نوبت نہیں ہے جہاں بے شمار شادیاں ہوتی تھی یہ نوبت نہیں ہے املا ایسا کبھی ہوا نہیں آج بھی جن ممالک میں شادیاں ہوتی ہیں چار چار شادیوں کا رواج ہے وہاں بھی ایسا نہیں ہے جب فطری طرح سے کام ہوگا تو اس میں کچھ لوگ رغمت رکھیں گے کچھ لوگ نہیں رکھیں گے ایسا تو ہوتا نہیں ہے ہر مرد دو دو آیا ہر مرد چار کرے گا ہر مرد تین کرے گا اس میں تو الگ الگ تعداد ہوگی پھر بہت سارے مرد نہیں بھی کریں گے اور پھر یہ جو بات آئی نا کہ ترجیحات جب آئیں گی تو بھائی بہت ساری عورتیں اس میں ہوں گی بہت ساری لڑکیاں ہوں گی ایسی کہ جو مال پہ کمارے پن کو ترجیح دیں گی مال پہ خوبصورتی کو ترجیح دے سکتی ہیں بہت ساری ترجیحات کی چیزیں اور مزید کے ماملہ یہ ہوگا نا کہ عورتوں کے لئے آپشن بڑھ جائیں گے اور تو کے لئے آپشن بڑھ جائیں گے وہ چوز کریں گے اچھا ایک پیسے والا ہے اور کمارا ہے ایک پیسے والا ہے اور ایک بیوی ہے ایک پیسے والا ہے اور اس کے چار ٹین بیوی ہیں تو ان کے لئے آپشن بڑھ جاگا کہ مجھے اس میں سے کس کو سیلٹ کرنا تو فطری نحج پہ پھر جائیں گے اور کیا ہوگا کہ دہج کا پرالیم جب سال ہوگا انشاءاللہ اچھا فطری نحج کے حوالے سے ایک میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آتی ہے ہمارے معاشرے میں ایک ہوا یہ بنا ہوا ہے کہ لڑکی کماری ہے تو اس کی شادی کماری ہونے کی حیثیت سے شادی شد آدمی سے نہیں ہو سکتی ہے ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر آدمی کو دوسری کرنا بھی ہے تو کسی متلقہ یا بیوہ عورت سے کریں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کماری لڑکی کا اٹریکشن شادی شد آدمی کی طرف نہیں ہو سکتا ہے شادی نہیں ہو سکتی ہے لیکن ہم عملی سطح پر یہ دیکھتے ہیں کہ جو بدکاری والا ماحول ہوتا ہے اس میں بہت ساری کماری لڑکیاں ناجائز طریقے سے کسی شادی شد آدمی سے فز جاتی ہیں ان کے ساتھ دینہ میں ملویس ہو جاتی ہیں تو کیا ہوگا نا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بعض مرتبہ کسی ایسا ہوتا ہے ہمیشہ تو ہر کماری کے ساتھ نہیں ہوگا لیکن بہت ساری کماری لڑکیاں ایسی ہیں جن کے لیے اٹریکشن زیادہ ان کا ہوتا ہے شادی شد آدمی کی طرف لیکن کیونکہ معاشرہ اس کو allow نہیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ مجبوراں کسی کمارے سے ہی شادی کر دی ہوتی ہے اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے کمارے کا ہی آپشن ہے اس کے پاس شادی شدہ کا آپشن نہیں ہے اور ناجائز طریقے سے دعلقات بن جاتے ہیں لیکن جائز جب بات آتی ہے جب لیگل طریقے سے شادی کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس کے پاس آپشن نہیں ہوتا ہے تو جب پیسہ ہوگا معاشرے کے اندر اللہ گرے گی کبھی اس سطح پر بھی معاشرہ پہنچے ہیں کہ جہاں کماری لڑکی کے پاس بھی اختیار اس کا ہو کہ اگر وہ کسی شادی شدہ آدمی کی دوسری بیوی بننا چاہتی ہے تو کم از کم معاشرہ اس کے لیے کیونکہ اللہ نے تو نہیں حرام کرا دیا نا معاشرے نے اس کو حرام کرا دیا تو معاشرہ اس کو نہ رکے تو وہ کماری لڑکی کے لیے بھی آپشن بڑھ جائیں گے یہ نہیں کسی مطلقہ عورتوں کو جو ہے وہ ان کی شادیاں ہو جائیں گی بلکہ کسی درجہ میں کماری لڑکی کے لیے بھی آپشن ہوگا بھئی ایسا ہوتا ہے کبھی کسی خوبصورتی ہو جیسے کبھی کسی کے علم کی وجہ سے اور پھر ایک جو ہے وہ اسٹیبلیٹی ہوتی ہے شادی شد آدمی کے اندر ایک سنسیارٹی ہوتی ہے سنجیدگی ہوتی ہے تو بعض مرتبہ وہ زیادہ ایٹریک کرتی کسی کماری لڑکی کو تو اگر معاشرہ اپنی فطرت پر آئے گا تو ایسا ہوگا کہ کماری لڑکی کو بھی ایک آپشن رہے گا کہ ٹھیک ہے اگر تم شادی شدہ آدمی کی دوسری بیوی بننا چاہتی ہو تو معاشرہ اس کو نہیں روکے گا تو ایسا بھی ہوگا کہ کوئی کماری لڑکی شادی شدہ آدمی کی بیوی بن رہی ہے کوئی شادی شدہ یعنی سیبہ عورت جو ہے وہ کسی کمارے سے شادی کر لیے جیسا کی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نیبی کے زمانے میں اور زمانوں میں ہوتا تھا کمارا لڑکا شادی شدہ سیبہ عورت سے شادی کر لیتا تھا اور کماری لڑکیاں کسی کی دوسری تیسری چوتھی بیوی بن جاتی تھے اور مزید جو گریب طبقہ ہے جو کہا جا رہا ہے جن کے تعلق سے کہ ان کو بیویاں کیسے ملے گی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ دعوری کا سسٹم رکے گا ابورشن کا سسٹم رکھ جائے سپوز ایک دو پیڈیاں ایسی گزر جائے جس میں ابورشن کوئی ہو ہی نہیں کیونکہ بچی ابھی بڑی ہو رہی ہے اس کے پاس بڑی ہونے کے بعد اس کو مہر ہی ملنے والا ہے مطلب لڑکا پیدا ہو رہا ہے تو ٹنشن ہوگا آدمی کو کہہ رہے مہر یہ خود نہیں دے سکا تو مجھ سے مانگے گا شاہر لیکن میں نہیں کہہ رہا ان کا ابورشن شروع ہو جائے لیکن لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو جو خوشی کی بات جو ہونی ہی چاہیے وہ خوشی لانا اس کے لئے اور آسان بھی ہو جائے گا دنیا بھی اعتبار سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پرابیم انشاءاللہ سال ہوگا تو وہ بھی عورتیں جو بچیوں کا قتل ہو رہا ہے وہ عورتیں جو مر رہی ہیں پیدا ہونے سے پہلے تو وہ بھی تو اویلبل ہو جائیں ایک دو تین پیڈیاں ایسے گزر جائے تو وہ بھی تعداد انشاءاللہ بڑھے گی یہ آپ نے جو بات کہی اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ شادی ہوتے ہوئے صرف کمارگی اور شادی شدہ آدمی تھوڑی نہ دیکھا جاتا ہے ایک کمیونٹی بھی دیکھی جاتی ہے یعنی ہر ہر طبقہ ہوتا ہے الگ الگ لیبل کے لوگ ہوتے ہیں آپس میں شادیاں ہوتی لیبل میں تو غریب آدمی ہے تو اس کو غریب لڑکی تو ملے گی کیونکہ غریب آدمی ایسا بہت نہیں ہوگا کہ بہت نچلے درجے کی غریب لڑکی ہے وہ کماری ہے تو کوئی بہت امیر آدمی اس سے شادی کر لے گا امیر آدمی بھی شادی کرتے ہوئے اپنا لیبل دیکھتا ہے نا کہ مجھے اپنے لیبل کی اور جو میرا لائف کا اسٹینڈرڈ ہے اس لیبل کی مجھے لڑکی چاہیے تو سماجی سماجی معاملہ یہ گی ہر طبقہ اپنا الگ ہوتا ہے ہر طبقے کا معاملہ غریب طبقے کے لیے جو کمارہ ہوگا اس کو غریب کی لڑکی تو اویلیبل رہی گی انشاءاللہ ہوتا اس کے لیے شادی کے لیے تمام چیزیں ساتھ چلیں گی نا تمام چیزیں کیونکہ یہ چیز اپنی لائن پہ آجائے نہیں کیونکہ یہ جو اتراز ہوتا ہے نا کہ غریب آدمی کو لڑکی نہیں ملے گی یہ خیالی بات ہے تو ہم بھی خیالی کی بات کر رہے ہیں ہم بھی مفروضی کی بات کر رہے ہیں ججمنٹ ہم بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ججمنٹ لگا رہے ہیں تو ہم بھی ججمنٹ ہی لگا رہے ہیں کہ ججمنٹ لگانا ہے تو مضبط ججمنٹ نکل کر کے آ رہے ہیں اور اتنے سارے معاشروں میں ایسا رہا ہے کہ مرد ایک سیادہ شادیاں کرتا ہے اس کے باوجود کبھی اس طرح کا مسئلہ پیش نہیں آیا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اندر بھی پیش نہیں آئے گا اور اخیقت میں یعنی بہت کچھ چاہنے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ یہ ذمہ داری اپنے کندوں پر نہیں لیتے ہیں مضبط بہت سارے ہر کوئی ہمت نہیں کرے گا تو ایسا تو نہیں کہ بھئی ہنڈرڈ ہے تو آپ کو ٹو ہنڈرڈ اورتیں چاہیے مضبط کچھ نہ کچھ بہادر لوگ ہوں گے جو آگے بڑھیں گے اس میں بہت سارے لوگ کے جو نہیں کریں گے لیکن جو نہیں بھی کرتے ہیں انہیں یہ بات کا احساس ہوگا کہ میں بھی اگر کرنا چاہوں تو یہ اپشن میری لئے اپن ہے اپشن حرام بنا کے رکھا گیا نہیں ہے اب وہ اپشن اپن ہونا بھی خود ایک بہت بڑے دن کی تسلیقی بات ہے کہ اگر اینی ٹائم زندگی میں انہیں ایسا لگتا ہے کہ چلو مجھے بھی کرنا ہے تو آلے بڑھ جاؤ ایک حلال چیز آپ کے لئے اپن ہے حلال رکھا اپن ہے اچھا اپشن اپن ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا نا انشاءاللہ ہم لوگ تبھی خیالی دنیا میں سوچ رہے ہیں اپشن اپن ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ بہت سلج جاتی ہے جب اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ذرا سے بھی میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی تو شوہر سوکن لا سکتا ہے تو کمپیٹیشن پیدا ہو جاتا ہے اور جب کمپیٹیشن پیدا ہونے کا خوف ہوتا ہے کہ ٹھیک ابھی تو میرا شوہر ابھی تو میرا شوہر لیکن میرا شوہر کر سکتا ہے دوسری صرف یہ خیال کی میرا شوہر دوسری کر سکتا ہے وہ عورت کے اندر بہت ساری چیزوں میں اسلاح پیدا ہوگی یہ جو ہمارے ذہن میں مزاج بن گیا ہے کہ عورت سمجھتی سارا شوہر میرا ہے اس کا پورا مال میرا ہے وہ اپنی ماں کو بھی ایک روپیہ نہیں دے سکتا اپنی بہن کو بھی ایک روپیہ نہیں دے سکتا ہے اور اس کے ہر ہر چیز میں میرا قبضہ ہے وہ قبضہ ختم ہوگا شوہروں کے اوپر اور بیوی کم سے کم درے گی تو وہ در جو ہے اس کو مضبط راستہ پہ لے کیا ہے کہ وہ در کی جگہ پر اگر ایسا ہوتا کہ وہ یہ سمجھ جاتی کہ یہ جائز چیز ہے کیونکہ در والی چیز سے ایک نیگٹیف کہیں بات آتی ہے یعنی کہیں ہم آگے اس چیز کو جب تھوڑا اور یہ در تنافس والا در ہے جیسے نیکی میں تنافس ہوتا ہے کہ میں آگے سے آگے بڑھنی کوشش کروں تو یہ شوہر کی خدمت میں تنافس ہوتا ہے یہ سوچ نہ ہو کہ درو میکنہ سے بعض علماء نے شک کی فائد آپ نے ملے رہا میری کمی ہوگی تو میری شوہر کریں گے تو وہ اس کمی سے بچنی کوشش کرے گی کوئی کمی نہیں ہے تو بھی میری شوہر کر سکتے ہیں وہ اس کمی سے بچنی کوشش تو کرے گی شک کی فائد آپ نے وہ کسی کا کوڈ بھی ڈالا تھا کہ عورت یہ سوچتی ہے کہ اگر وہ خدمت نہیں کرے گی تو میرا شوہر دوسری شادی کر لے گا یہ تو امام ابن جوزی رہے ہیں امام ابن جوزی کا کتاب آکام النسا میں آکام النسا میں امام جوزی نے باقاعدہ لکھا ہے عورت کو چاہیے کہ اگر اس کو اچھا شوہر مل گیا ہے تو اس کی خدمت کرے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے ورنہ اس کو یہ ڈرنا چاہیے کہ اس کا شوہر دوسری شادی نہ کرے یہ اچھے چیزوں میں کمپیٹیشن کی میں کیا برائی ہے ورنہ ہمارے ہی ہوتا ہے ہر چیز میں صرف میں کھانے پینے کی بات یا پیسے کی بات نہیں کر رہا صورتحال یہ ہے نا آپ دیکھیں ہمارے معاشرے اندر کیا ہوتا ہے لڑکی کی شادی نہیں بھی فٹنس کا بہت خیال رکھتی ہے کمری شادی ہونے والی ہے اگر میں ذرا سا موٹی ہو گئی تو شوہر نہیں ملے گا تو یہ ہوگا نا کہ جب تنافس پیدا ہوگا تو عورتیں بھی خیال کریں میڈیکل پرابلم میں وہ اس میں نہیں شامل ہیں میڈیکل پرابلم والی بات میں نہیں کرنا ایک اصولی بات ایسی میں نے کر دی ہے مہترم ناظرین دوسری شادی کی حکمتوں کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہماری گفتگو کے اندر آ گئی ہیں دوسری شادی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان پر بھی ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے یہ سمجھئے کہ ہمارے ایک سیزن کا اختتام ہے یہ جو ہمارا آج کا پروگرام تھا اب ایک بہت اہم ترین گفتگو دوسری شادی کے حوالے سے یہ بچتی ہے کہ ہم نفسیاتی سطح پر سماجی سطح پر اتر کے مشورے والی بات کریں مشورے والی بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو پلاننگ کیسے کرنا ہے دوسری شادی کرنے کے لئے ایک مشوری کی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو اپنی بیوی کو کنونس کرنا ہے تو بیوی کو کیا دلائل دے کر اس کو کنونس کیا جائے کہ وہ پہلی بیوی اس بات پر راضی ہو جائے کہ یہ سوکن لے آیا اسی طرح سے کنونسنگ کے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جس کا شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس کی غیرت جو ہے اس کو غلط کاموں پر آمادہ کر رہی اس کا رییکشن برا ہو رہا ہے وہ اپنی غیرت پر کنٹرول کیسے کریں مشورے کی ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو لڑکی دوسری بیوی بن کر کے آئی ہے اس کو کیا کردار نبھانا ہے اس کو کیسے اپنا کردار درست رکھنا ہے تاکہ اس کی زندگی میں طلاق کا توفان نہ ہے ایسی بہت سارے پہلو ہیں اور بہت ساری نصیحت اور مشورے کی چیزیں ہیں جس کا انشاءاللہ ہم اپنے اگلی سیزن میں اس کا آغاز کریں گے اس سیزن میں انشاءاللہ ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو جو دوسری شادی کا تجربہ رکھتے ہیں ان کو ساتھ ملائیں گے ان سے ان کی زندگی کے حالات معاملات ان کے تجربے ان کی رائے ان کے مشورے وہ آپ تک کے پہنچائیں گے کیونکہ تجربہ کار سے مشورہ کرنے میں بہت خیر ہے کیونکہ تجربہ کار آدمی اپنے مشورے کے ذریعے سے مفت میں آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے جو اس نے بہت قیمت چکا کر کے حاصل کی ہوتی ہے تو اگلی سیزن ہمارا کمپلیٹ مختلف ہوگا اس کا فارمیٹ مختلف ہوگا اس کے موضوعات مختلف ہوں گے فیلحال حکم اور حکمتوں پر بات ہوئی ہے اگلی سیزن تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو صحیح اسلامی بنیادوں پر قائم کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ اگلی سیزن میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اس پروگرام کو دوسروں تک کے پہنچائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کے ذریعے سے اپنے مشوروں سے ہم کو نوازیں اور خاص طور پر اگر کوئی ایسے ہمارے بھائی جن کی دوسری شادی ہو چکی ہے ایسی ہماری بہن جن کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے یا کوئی ہماری ایسی بہن جو دوسری بیوی بنی ہو کسی کی وہ اپنے مشوروں سے اپنی تجاویز سے چینل پر آ کر کے ہم کو نوازنا چاہتے ہیں تو ہم ان کا استقبال کرتے ہیں آپ ہمارے جو چینل کے ذمہ داران ہیں ان سے آپ رابطہ کر کے اپنے مشورے اور تجاویز ڈائریک کیمرے کے سامنے آ کر کے بھی ریکارڈ کرا سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ